تو جو اعلان کیا گیا احمد مسود کی جانب سے یہ آنے والے دنوں میں کیا اشارہ دے رہا ہے؟ دیکھیں احمد مسود کی طرف سے یہ جو اعلان کیا گیا ذرا پہلے یہ غور کریں کہ اس اعلان کی خبر سب سے پہلے کہاں چلی؟ انڈیا میں؟ سب سے پہلے بھارت میں چلی پھر ایک برہ معروف برہ معروف معروف ترین ٹی وی چینلز پہ چلی انٹرنیشنل ٹی وی چینل ہے بڑا نام اس پہ چلی اس کے بعد یہ خبر آگے چلتی ہے اب مجھے ایک بات بتائیں اور وہ خبر جب یہ بارتی چینل پہ یہ خبر چلتی ہے تو بارتی چینل یہ کہتا ہے کہ جناب ان کے لوگ کابل میں موجود ہیں کابل ان کے لوگ پہنچ گئے ہیں اور جلد جس کا بینہ کا اعلان کیا جائے گا وہ صدارتی محل میں بھی ہوں گے یہ پوری خبر چونکہ بارتی چینل ہے اس کی چیزیں ہم دکھا نہیں سکتے تو یہ اعلان کرتے ہیں اب میرے پاس جو اطلاع ہے اور جو اہم جگہوں سے مجھے اطلاعات کٹی ہوئیں اس کے مطابق یہ ہے یاسد کہ یہ سارا گروپ جو ہے ایک قریبی ملک میں بیٹھا ہوئے افغانستان کے قریبی ملک میں بیٹھا ہے پنچ شیڑ سے یہ نکل گئے ہوئے ہیں وہاں سے باگ گئے ہوئے ہیں کسی نے کہا جی فرانس چلے گئے ہیں کسی نے یورپ کے حوالہ دے دیا کسی کا کسی نے کسی کا دے دیا نہیں ایک میٹنگ ہوتی ہے یہ میٹنگ ایک ہم سایہ ملک میں ہوتی ہے اس میٹنگ کے اندر بقیدہ بقیدہ راہ کا نمبر ون نمبر ٹو نمبر تھری تینوں لوگ موجود ہوتے ہیں انڈیا کا ایک وزید موجود ہوتا ہے وہاں پہ ایم سیکس کے کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں وہی پر مساد کے کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں انڈی ایس کے چار وہ افراد جن کو انتہائی مطلوب قرار دیا گیا وہ اس پہ موجود ہوتے ہیں وہاں پر دائش کا ایک شخص موجود ہوتا ہے وہاں پر ٹی ٹی بی کے کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں وہاں پر یہ ایک میٹنگ ہوتی ہے اس میٹنگ میں کہا جاتا ہے کہ فوری طور پہ ایک متوازن حکومت کا اعلان کرتی ہے چاہے اور اس کے لیے سب سے پہلے بارتی چینلز کو استعمال کیا جاتا ہے وہی پہ ہوتا ہے کل اس کی فوٹی جا جائے گی کل مصرف ٹی وی چینلز پر آپ جب فوٹیج دیکھیں گے تو فوٹیج میں آپ کو یہ لگے گا کہ جیسے یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایک بلکل ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جو افغانستان کے اندر ہے وہ جگہ افغانستان کے اندر نہیں ہے وہ ایک ہمسائیہ ملک ہے اب اصل پلاننگ کے حدی جب انہیں بتا چلا کہ چائنہ کی طرح سے مصبت اشارے ملنا شروع ہو گئے ہیں جب انہیں بتا چلا کہ پاکستان کے اندر جو کانفرنس ہو رہی ہے پاکستان میں جس پر مختلف حضارہ جو ہیں ہم آن لائن کانفرنس میں شاہ محمود قریج صاحب کر رہے ہیں وہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے لئے کیا کرنا ہے جب انہیں علم ہو گیا کہ افغانستان کے اندر امن پیدا ہو رہا ہے افغانستان جو ہے وہ کھڑا ہونے لگا ہے افغانستان کی معاشر ٹھیک ہونے لگی ہے اس کا روپیہ مستحق کم ہونا شروع ہو گیا اور یہ سب کچھ ہونا ہے سب دو ممالک کے خلاف کہ ان کیا راستہ روکنے کے لئے اور ایک ایسا محول پیدا کرنے کے لئے کہ دنیا ہم افغانستان کو نہ مانے نمبر ایک تو چائنہ ان کا ٹارگٹ اس کے بعد پاکستان ٹارگٹ کیونکہ چائنہ کی انویسمنٹ انہیں نظر آگی وہاں پہ ہونے سے سینٹر ایشیا کا راستہ کھل جائے گا تو انڈیا نے اور اس کے ساتھ اسرائیل نے ہوتا افغانستان کی کچھ لوگوں نے جو باغ چکے ہیں امریکہ بھی تو پسے پوشت ہوگا امریکی سے جو بائیڈن بھی تو کہتے ہی ہیں کہ اب چائنہ جو ہے وہ سب سے پہلے تسلیم کرے گا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ چائنہ وہاں پہ امریکہ تو پیچھے نہیں امریکہ تو نمبر بن ہے لیکن وہ اس طریقے سے کام کر رہا ہے کہ جہاں پہ اسرائیل ہوگا وہاں پہ کون ہوگا جہاں پہ راہ ہوگی وہاں پہ امریکہ بھی ہوگا جہاں پہ مساد ہوگی وہ امریکہ کی ہوگی وہ سی آئی ہے کہ بہت سے لوگ اس میں موجود ہوں گے دائش کے پیچھے کھرے ہوں گے دائش کے ساتھ کھرے ہوں گے دائش کو لے کے چینے والوں میں کھرے ہوں گے یہ ساری ایک تیاری ہے امریکہ آپ کو یہ بھی آج حبر بے ایک بریک کر دوں اگلے ارتالیس گھنٹوں میں ارتالیس گھنٹوں میں متوقع ہے کہ مضاہمتی اتحاد کی طرف سے کوئی ایسی کاروائی ہو جائے کہ جس سے افغانستان کے امن میں خلل پیدا کیا جائے جس سے یہ اشتاق کیا جائے کہ ہم جو ہیں یہاں پہ موجود ہیں دیکھیں ابھی ان کے کچھ لوگ تو موجود ہیں چھپے ہوئے ہیں سائیڈوں پہ ہیں کسی اور کی انہوں نے اپنی شراحت کو تبدیل کر لیا ہے لیکن وہ سارا کچھ یہ کرنے کر رہے ہیں اور یہ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے یہ بھی تو ایک نئی عبوری حکومت کے لیے ٹیسٹ کیس ہے جو دفاع کے لیے سیکیورٹی کے لیے نامزد کیا گیا ان کے لیے بھی تو یہ ٹیسٹ کیس ہی ہو رہا ہے اگر تو دشمن بلکل سامنے یا دشمن بلکل سامنے کھراو کے لار رہا ہو پنشیر میں دشمن لار رہا تھا یہ گے انہوں نے فتح کر لیا مختلف جوگوں میں دشمن لار رہا تھا گے فتح کر لیا اب ایک دشمن ایسا ہے جو نظر نہیں آ رہا اور اچانک چھپ کر چوروں کی طرح آتا ہے حملہ کر کے باگ جاتا ہے تو اس کو پکڑنے میں اگر آپ یہ کہیں کہ ایک دن میں بکڑ لینا ہے ایک گھنٹے میں اس سارے چیزوں کو دوسکر نہیں ہو سکتا کیا دنیا کی طاقتور ترین جو قوتیں ہیں جو طاقتیں ہیں کیا وہ دہشتگردی کا مقابلہ کر سکیں آج کے دن تک کیا مکمل دہشتگردی کو حتم کر سکیں تو ان کو ٹائم تو لگے گا نا لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں میں آپ کو بالکل ہنٹر پرسن یہ بتا رہا ہوں کہ ایک ہم سایہ ملک میں یہ میٹنگ ہوئی ہے آپ بھی ہم سایہ ملک میں موجود ہیں وہ جس ملک میں اگر مجھے یہ بتا ہے تو بہت سے اہمداروں کو بھی بتا ہے اور بہت جلد ایک بڑی کاروائی بھی ہو جائے گی بہت جلد ایک بڑی کاروائی بھی ہو جائے گی امید کرتے ہیں کہ افغانستان میں مستقبل کے جو فیصلے ہیں وہ عام طور پر ہی کیا جائیں اور اس کا اصل صدباب نکالا جائے